اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر مسلم نین نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کسی طرح آپوزیشن کو ملیا میٹ کیا جائے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ ان کے خلاف جو ہو رہا ہے وہ نیازی نیب گٹ جوڑ ہے نواز شریف کی صحت سے متعلق سوال پر شہباز شریف نے بتایا کہ نواز شریف کا علاج ہو رہا ہے دعا ہے کہ وہ جلد صحتیاب ہو جائیں قومی ٹیم کے چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصبا الحق نے لاہور میں پریس کانفرس کرتے ہوئے سری لنکا کے خلاف سیریز کے لیے اسکوارڈ کا اعلان کیا سری لنکا کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے مصبا الحق نے بتایا کہ اسٹریلیا کے خلاف سیریز کھیلنے والی ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں افتخار احمد کی جگہ فواد عالم کو ٹیسٹ اسکوارڈ میں شامل کیا گیا جبکہ موسیٰ خان کی جگہ عثمان چنواری کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا بلنو گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی کے طالبہ کا کوہارٹ روڈ پر احتجاجی مظاہرہ طالبہ نے رقابتیں ڈال کر کوہارٹ روڈ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا طالبہ کا کالیج کے انتظامیہ کے خلاف نارے بازی ادارے کا سربراہ کرپٹ ہے پرنسپل کے تبادلے کا مطالبہ کر دیا مرید کے رانا ٹون کے قریب تین افراد مخالفین کے فائرنگ سے ہلاک چند ماہ پہلے ورگ گروپ اور بھلر گروپ میں جھگڑے کے دوران ورگ گروپ کا ایک فرد قتل ہوا تھا مقتلین کا چہری تاریخ سے واپس جا رہے تھے کہ مخالفین نے فائرنگ کر کے قتل کر ڈالا نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی